اس بھاگتی دوڑتی دلی میں آج کسی کے پاس سمیں نہیں ہے۔ یہ شہر دلی پراشنکال سے لے کر آج تک کئی ساری گھٹناوں اور اعتحاسک چیزوں کا ساکشی بنا ہے۔ اس دلی شہر نے اپنے اندر کروڑوں رہیسے چھپائے ہوئے ہیں۔ جن کے بارے میں ساید کوئی کبھی نہیں جان پائے گا۔ جو کلہ کبھی فیروز شاہ تگل کے آنکھوں کا تارہ ہوا کرتا تھا۔ آج وہ دلی میں کھندہر پڑا ہوا ہے۔ آج بھی اس کلے نے اپنے اندر ہزاروں رہیسیوں کو سنچت کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس ٹوٹی فوٹی عمارت کے پیچھے ایک زمانے میں بہت ہی خرور سزا دی جاتی تھی ان لوگوں کو جو لوگ راجہ سے بگاوت کرتے تھے۔ اور آج بھا لوگ مانتے ہیں کہ وہ لوگ مرنے کے بعد بھی جن کے روپ میں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ جو بھی اس کلے میں اکیلا جاتا ہے۔ اس کی لاش رہسیمائی طریقے سے اگلے دن بڑی بری آوستہ میں پائی جاتی ہے۔ مانو کی اسے کسی نے اتنا زیادہ کشت پہنچایا ہو کی اس کے پران نکل گئے۔ اس کلے کے اندر آج بھی ایک گوہ ہے جس میں پانی بھرا ہوا رہتا ہے۔ اور رہیسے کی بات تو یہ ہے کہ سرکار نے اس کوئے کو بند کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا رہیسے ہے یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ستھانیا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کوئے کا پانی آج تک جس نے بھی پیا اس کی موت ہو گئی۔ اس کوئے کا پانی جب شود کرنے کے لئے اے بھیجا گیا تو اس میں کسی کی طریقے کے جیوانوں نہیں پائے گئے تو ایسا کیا ہے۔ اس کوئے کے پانی میں جس کو پینے کے بعد ہر انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ کدونتیوں کے انسار یہاں ہر رات ایسی شکتی آتی ہے جسے اگر کوئی عام آدمی دیکھ لے تو اندھا یا پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ کہ گارڈ اور سرکار اس بات کو صاف صاف نکار دیتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پر رہیسے کی بات یہ ہے کہ اس کوئے کے آس پاس جس نے بھی اپنا گھر بنانے کی کوشش کی وہ مر گیا۔ آخر اس قلعے کے اندر ایسا کیا ہے کہ جس نے بھی یہاں رات کزری اگلے دن مرا ہوا پایا گیا۔ یہ کہ مولن کے انسار یہاں آج بھی جن رہتے ہیں جو ان سبھی کو مردیو دن دے دیتے ہیں جو اس کا لے میں راجہ کے اجازت کے بینا پرویش کرتے ہیں۔